رمضان المبارک کا آگاز ہونے والا ہے اور قریب ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی سعودی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا جس سے دنیا حیران بھی ہوئی ہے سعودی عرب میں سرکار نے رمضان المبارک کے دوران مساجد کے اندر افطار کرانے پر پابندی آئید کر دی ہے وزارت اسلامی امور نے مساجد کو صاف ستھرہ رکھنے کا حوالہ دیا اور افطاری پر پابندی آئید کر دی جبکہ سعودی عرب کی حکومت نے مکہ مکرمہ کے عظیم الشان مسجد میں بھی افطار فراہم کرنے والوں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں سعودی عرب کے حکام کے ہدایات میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ زیافتیں سہن میں مخصوص جگہ پر مناقض کی جائیں جبکہ سعودی حکومت نے ہدایت نامے کے ذریعے مساجد کے اماموں کو ماہی سیام کے دوران نمازیوں کو افطار پیش کرنے کے لیے اتیات جمع کرنے سے بھی گریز کرنے کے لیے کہا ہے اور پابندی آئید کر دی اس کے علاوہ مساجد کے اندر کیمروں کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی تاکہ نماز کے دوران امام یا نمازیوں کی ویڈیو نہ بنائی جا سکے جبکہ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے نماز کی نشریہ دکھانے پر بھی روک لگا دی گئی ہے اتنا ہی نہیں سعودی حکام نے آئیمہ کرام پر زور دیا ہے کہ وہ نماز تراوی کے طویل خطبے دینے سے گریز کریں اور نمازیوں کو فائدہ مند خطبات دیں اب یہ فائدہ مند خطبات کیا ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ سارے فیصلے محمد بن سلمان لے رہے ہیں جو دوہزار سترہ میں کراؤن پرنس بنے دوہزار بائیس میں وزرعظم بنے اور اب جا کر منسٹر آف ڈیفنس بھی دوہزار پندرہ سے بائیس کے درمیان رہے محمد بن سلمان جو کہ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور ان کی تیسری اہلیہ فہاد بنت فرہ ابن سلطان کے بیٹے ہیں اور اس پیچ ایک چھوٹی عمر سے ہی محمد بن سلمان کو اگرچہ اقتدار میں آنے کا شوق تھا نظام کا حصہ بنے اس کے لئے کوششیں وہ کرتے رہے کینگ ساؤد یونیورسٹی ریاد میں جہاں پر وہ زیر تعلیم کئی برسوں تک رہے اور سعودی عرب کے اندر اس بڑی یونیورسٹی سے عام طور پر شاہی خاندانوں کے لوگ ہی گریجویٹ ہوتے ہیں سال دوہزار سات میں بیچولرز ڈگری لاؤ میں یا قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ حکومت کا براہراست حصہ بھی بن گئے اس کے علاوہ ایک ایسی تنظیم بھی وہ چلاتے رہے جو سعودی عرب کے اندر کئی بڑی چیزیں دیکھتی رہی اور ساتھ ساتھ آپ کسی بھی سعودی عرب میں تبدیلی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ تبدیلی آئے گی لیکن اپنے وقت پر اور یہ ساری چیزیں موجودہ وقت میں ان دونوں باپ بیٹے نے ممکن کیا ہے مگر بعض مبسرین کا ایک خیال ہے کہ سعودی عرب ایک طرح سے دوہزار تیس سعودی عرب ایڈوانس ہوگا اس نارے کے ساتھ ساتھ تباہی کی طرف پھیجا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں سالہ سال لگ سکتے ہیں تاہم خود سعودیوں کو مہینوں میں تبدیلیوں کی امید ہے ریاض میں ایک کامیاب سعودی تاجر جو پچھلے دنوں بی بی سی سے بات کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ عورتوں کو ڈرائیونگ جس پر پابندی تھی اب اجازت دینا اس سال کے پہلے چھے ماہ میں جب اٹھ گئی تو ساتھی دوسرے ماہی کے دوران یا جو سالانہ سرکار کے منصوبے ہوتے ہیں اس میں پلان ترتیب دیا گیا تو وہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا تھیٹرز کھولنا اس کے علاوہ مقابلہ حسن کرانا یہ سارے سعودی عرب کے اندر یا مورڈنائزیشن کا ایک جو حصہ ہے اس کی طرف محمد بن سلمان اور ان کے والد چل پڑے ہیں جو خطرناک بھی ہے وہی ان خطرناک اقدامات کے ساتھ کئی ایسے فیصلے جو پوری دنیا کو رمضان المبارک اور حج دوہزار چوبیس سے پہلے حیران کر رہے ہیں جن میں صاف ستھائی کا حوالہ دیتے ہوئے افتاری پر مساجد میں پابندی لگانا آئیمہ مساجد کو چندے سے روکنا اور مساجد کے اندر کیمروں کے اوپر پابندی لگانا بتاتا ہے کہ سعودی عرب کس طرف اس وقت رمضان ہے اس کے علاوہ کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ حکومتی اقدامات ٹھیک یہاں پر آپ اگر چندہ جمع کراتے ہیں تو اتیاد سرکار کے خاتے میں ایک طریقہ کار اور ذاتہ اخلاق کے مطابق ہوتے ہیں مگر ان سب کے بیچ شریع احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش یا ان پر احکامات صادر کرنا خود سعودی عرب کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ وزارت امور اسلامی جو کہ اس وقت محمد بن سلمان کے تمام احکامات پر سو فیصد عمل درامت کو یقینی بنا رہی ہے جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا